اسلام علیکم دوستو آج کے سیشن میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کرتے ہیں کہ آج کے اسی ہنڈرڈ ایڈیکس نے کیا پوزشنری کے اسی ہنڈرڈ ایڈیکس کی آج کے دن مارکیٹ کی کلوز ہوئی سکسٹی تاؤلین فائی پیٹی وین کی تقریبہ ان ٹوئنٹی نائن پوائنٹ مارکیٹ پوزیٹی کلوز ہوئی ٹوٹل وولیمز کی بات کرتے ہیں تو تھوٹسٹی ٹو پائنٹ ایٹ نائن ملین شیئر کا کام آج کے دن دیکھا گیا مارکیٹ مومنٹ کی بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی مارکیٹ جو ہے وہ آج زگ زگ کی مومنٹ جو ہے مارکیٹ کی جو نظر آ رہی ہے یہ تھوڑا دل سا سیشن رہا آج کے دن مارکیٹ نے چلو لگایا ہے سکسٹی تاؤلین فور ٹوئنٹی ایٹ کا اور ہائی لگایا ہے سکسٹی تاؤلین نائن ایٹی ون کا آج کے جو والیوم نیٹرز ہیں جس میں فوجی فود ایف ایف بی ایل ڈیو ٹی ایل ایف سی سی ایل اور جو ہے ڈی سی ایل جو ہے وہ شامل ہیں آہ زیادہ تار جو ہے وہ فوجی گروپ کے سٹاک جو ہے وہ کافی بیٹر جو ہے وہ آج کے دن نظر آئے ہوئے آج کے جو ہے کینڈلز کی بات کرتے ہیں کینڈلز کی کیا پوزیشن ہے آج بھی جو ہے وہ آہ جو ہے وہ چھوٹی سی آہ ڈوجی کینڈل کی فورمیشن ہوئی ہے مارکیٹ لگ رہا ہے کہ یہاں پا تھوڑی سی جو ہے وہ آہ سائیڈ ویس میں کریکشن کری ہے تو لیٹس سی کہ آگے کیا کرتی ہے بہرحال آہ آپ لوگوں کے لیے جو ایتیاتن پوائنٹ ہے آہ وہ یہ والا لیول ہے جب تک مارکیٹ تقریبا 59,000 سے نیچے نہیں آتی کال پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب تک مارکیٹ 59,000 سے نیچے نہیں آتی تب تک جو ہے وہ ٹینشن پر نشانی والی بات نہیں ہے یہ آج کے دن جو ہے آپ لوگوں نے کیا سوال پوچھے ون بائی ون وہ لے لیتا ہوں یہ آس جہاں سابہ نوروال سے آپ نے پوچھا fctl کا آپ نے پوچھا کہ بائنگ زون بتا لیں آہ fccl نے سر بریک آؤٹ لیا تھا تیرہ روپے اور تقریباً ساڑھے تیرہ روپے کا اور اس کے بعد میں سلسل آپ ٹرینڈ میں یہ تو یہاں پر بھی fccl کو لیا جا سکتا ہے تقریباً ساڑھے سونا روپے کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا یہ آج جی ندیم صاحب کہہ رہے ہیں جی ایج جی ایل اپنے بائی کیا ہوا ہے 32 روپے 30 پیسے کا اور ابھی سریعاب کے ریٹ کے تقریباً قریب ہی ہے یہ تو یہاں پر ہی اس کے لگتار چوتھی کینڈل جو ہے نا وہ ریڈ ہولی بن چکی اب یہی کہیں نکل جاتے ہیں اس کے اندر سے تو کل کے تین ایک دفعہ اس کے نیچے تو دوبارہ وہاں پوچھ لے کے بائی کرنا بنتا ہے یعنی پاروک صاحب ہے حفظہ باز سے image و clover we stock is better at current آہ دونوں کو دیکھ لیتے ہیں سر image جو ہے image بھی یہاں سے تقریباً اپنا breakout دے چکا ہے چوتھار بیکا اور پھر اس نے اٹھارہ روپے کھائی لگا کے دھوچی collection کی پھر اوپر آ گیا تو ابھی تھوڑا سا سبر کر دیں اگر image آ جاتا ہے آہ ساڑھے انیس روپے سے اوپر اوپر تو پھر اس کو buy کریں فیلال اس کو buy نہیں کرنا یہ آہ باقی clover جو ہے آج اس کی closing ہوئی ہے تقریباً 25.37 کے یہ مثلا سا lock to lock اوپر ہی جا رہا تھا آج یہ negative یعنی کہ اس نے negative تو نہیں positive ہی close ہوا آہ تو فیلال تو یہ bullish ہی لگ رہی ہے اگر کال کے دن جو ہے clover آہ چھبیس روپے ستر پیسے سے اوپر آ جاتا ہے تو پھر اس کو بھی buy کیا جا سکتا ہے در کمپنیاں وہی بہتر ہوتی ہیں آہ جو آپ کو profit دے دے تو اس سے نہیں ہوتا کہ یہ نہیں دے گی ہے وہ جو بھی دے گی آپ کو profit وہی بہتر رہی ہے ہو سکتا ہے ایک معمولی سی کمپنی آپ کو اتنا profit دے دے جو ایک اچھی کمپنی آپ کو نہ دے سکے آہ گل ریل صاحب ایسی آلکورٹ سے آپ نے رکھے ہوئے کچھ سٹاک تو اس کا review اپنے بوچھا نشان چھونی ہے نا اپنے آہ چھبیس سر پہ ایک سر پہ یہ سر آپ نے اچھے ریٹ پہ لیا ہے اس کو بہتر یہ کہ اس نے اپنا breakout دے دیا ہے تو فیلال اس کو اب چلائی رکھے ایہ ای نما آپ نے اٹھ اتھتر بے بائیس ویسے بھی صلیح آپ کے ریٹ پہ ہے اس کو بھی آپ نے نہیں چھڑنا اور psx آپ نے لیا ہے یہاں پر psx تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں ٹھیک ہے psx کو یہاں پر ایڈ کر لیں اور پھر جو ہے وہ آہ یہ average بھی آپ کے اچھی ہو جائے گی اور یہ آپ کو profit دے جائے کہ اب باقی سٹاکز آپ نے اچھے ریٹ پہ لیا ہے بہتر یہ جی نیکسٹ ہمارے پاس شکیل صاحب کراچی سے آپ نے پوچھا ڈیبلو ٹیل کی فریش بائنگ کرنا چاہتے ہیں ڈیبلو ٹیل کرانے والے دنوں میں سر آ جاتا ہے ایک رویہ پچاس پیسے سے لے کر ایک رویہ تیس پیسے ایک رویہ تیس اور ایک رویہ پچاس پیسے کے درمیان تو آپ اس کو فریش بائنگ کریں عابد صاحب ہے لاہور سے آپ نے پوچھا کہ ٹی جیل کا شورٹ ٹرم ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہو ہو سکتا ہے تیسی ایر کا شورٹ ٹرم ٹارگٹ ہے سر تقریباً ایک سو نو روپے گئی ہے دیکھا لونگ ٹرم کے لیے رکھنا ہے تو پیر ایک سو چالیس سے اوپر اوپر آج ہی خلید صاحب ہے سعودی عربیہ سے آپ کی بائنگ ہے سرل کمپنی کی اور آپ نے لیا ہے فیفٹی ایٹ کا ابھی سر آپ کے ریٹ سے نیچے ہے بہتر یہ کہ فیلحال تھوڑا سا سکون کریں اس کے ادھر آج ہی عثمان اسرل صاحب ہے آپ نے ہمنل کی بائنگ زون کے بارے میں پوچھا کہ ہمنل کو ہمنل جو ہے سر اس نے بریک آؤٹ دیا تھا چھئر پہ چھوٹیس پیسے کا ابھی یہ آ گیا تقریباً اپنی اس موونگ ایوریج کے پاس آلیڈ سی اگر یہ یہاں سے مزید نیچے کی کلوزنگ دے دیتا ہے سات ارپے سونہ پیسے سے نیچے کی کلوزنگ پھر یہ آج ہے کا ساڑھے چھئر پی پر یہ تو بہتر یہ کہ تھوڑا سا ویٹ کریں اور اس کی مومنٹ کو دیکھیں کہ یہ کیا کر دا یہ یا اگر یہ آج ہے تقریباً سات ارپے ستر پیسے سے اوپر اوپر تو پھر بائی کریں اس کو یا پھر آنے والے دنوں میں یہ آج ہے ساڑھے چھئر پی پر وہاں پر آپ اس کو بائی کریں آفگار صاحب ہیں کراچی سے آپ نے لیا ہوا ہے ایک تو ٹی آر جی سیونٹی فور کا ابھی سار آپ کے ریڈ سے یہ بہتر ہے ٹی آر جی کا ویٹ کرنے سے تھوڑا سا نائنٹی کراس کرنے نے اس کو پھر دوبارہ پوچھ لیں ٹھیک ہے اور آپ نے لیا ہوا ہے گندارہ آٹوموبیل ففٹی تری کا ابھی تو سار یہ بہتر جا رہا ہے اس کا رکھے سے سٹاپ لاؤس سٹاپ لاؤس ہونا چاہیے آپ کا سیونٹی ٹو روپیز کا اگر اس سے نیچے آئے تو آپ اس کو پھر پوفیٹ ٹیکنگ کریں اس کے اندر پائینئر سی میٹ آپ نے لیا ہوا ہے ایک سو سات ابھی سار آپ کے ریٹ پر یہ اور اسی مووی ایوریس کی کریکشن لے رہیے اس کو فیلال جو ہے ایک سو تین ارپے کا جو ہے یا ایک سو دو ارپے کا سٹاپ لاؤس رکھیں باقی فیلال اس کو نہ بیچے یہ صرف ایسے چلائے رکھیں زائد صاحب ہے آپ نے پوچھا کہ ڈبل جیل آپ نے بائن کیا ہوا ہے بار ارپے چھے آسی پیسے کا اور ابھی آر جو چال رہا ہے بار ارپے ساٹھ پیسے ابھی رکھیں ابھی آپ کو کیا ٹنشن ہے اس کی اس کو پڑھا رہنے نہیں ہے ٹھیک ہے تو آہ امید ہے کہ یہ یہاں سے اس نے اپنا بریک آٹ نکالا ہوا ہے تو یہ بہتر ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے تو اتنا مہنگا آپ نے اس کو لیا نہیں ہے پھر آپ روزہ پروفٹ آنے دیں اس کے اندر باقی سرال وٹیل کا آپ نے پوچھا اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو دونوں کا میں نے آپ کو ریٹ بتایا سرال کا جو ہے وہ کہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں سرال کو سرال کو جو ہے بلکل یہاں پر ایڈ کیا جا سکتا ہے اگر مزید جو ہے پچپائن اور پچاس روزہ کے درمیان آ جاتا ہے وہاں پر ایڈ کیا جا سکتا ہے آج ہی منیر صاحب ہے کراچی سے آپ نے لیا ہوا ہے پی آئی اے اور آپ کی بائنگ ہے تین اربیس سکتر پیسے کی تر آپ اس کا پانچ اربیس سی پیسے کا رکھیں سی سٹاپ لاؤس یہ ٹھیک ہے تو اس سٹاپ لاؤس کو ہٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے اب باہر آ جائیں اگر نہیں ہٹ کرتا تو پڑھا رہنے نے بھی باز اینفر صاحب ہیں آپ ہی کراچی سے آپ نے بوچھا کہ ماری اور کال گیٹ کو آپ لاؤنگ ٹرم کے لیے رکھنا چاہتے ہیں آپ نے سنتائے نہیں کہ آپ نے کس ریٹ پر کوئی کین بائی ماری سے لے سکتے ہیں نہ ہماری اگر اس کو تھوڑا سا نیچے آنے دیں تقریباً سونہ سو سے نیچے نیچے پھر آپ اس کو بائی کر لیں اور پھر لاؤنگ ٹرم کے لیے رکھیں رکھیں یہ ویسے بھی انویسمنٹ والے سٹاک ہیں یہ کال گیٹ بھی انویسمنٹ والا سٹاک ہے اور اس کو بھی یا تو اس کا بریک آٹ کا انظار کریں تقریباً اٹھانہ سو روپے سے اوپر آ جائے یا یہ آ جائے سونہ سو روپے سے نیچے تو دونوں صورتوں میں اس کو لیا جا سکتا ہے یہ کیا فیلال اس کے جو ہے وہ نیچے کی طرف ہی نیچے کی طرف ہی ہے لنگ ایسے رہے کہ تھوڑی سی ابھی بھی اس کے در کریکشن جو ہے وہ موجود آئی ہے آج شوئے بحمد صاحب ہے جہدہ سے آپ نے پوچھا کہ ایمیج کا پروفیٹ ٹیکنگ لیول دینہ روپے کا آپ نے بائی کیا ہوا ہے ابھی آئی سر اس کا ریٹ اٹھانہ روپے چھبیس بیسے کا آپ اس کا صرف رکھیں سر سٹاپ لاؤس بس سٹاپ لاؤس جو ہے آپ کا ہونا چاہیے ستنہ روپے اور تقریباً پچاس پیسے کا سٹاپ لاؤس رکھیں اور پروفیٹ ٹیکنگ لیول جو ہے اس کا شروع ہو جائے گا تقریباً بیس روپے سے لے کر اب تئیس چوبیس روپے تک بھی جو ہے تھوڑ توری پروفیٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں آہ دوسرا آپ نے پوچھا ایس ایس جیسی کے بارے میں آپ نے درس روپے اور اسی آٹھ پیسے کا اسی پیسے کا لیا ہوا ہے اس کا ٹی پی جو ہے فیل آر سال یہ دوبارہ نیچے ہی آ رہا ہے تو اس کو پہرے سٹاپ لاؤس رکھیں آپ اس کا تقریباً پروفیٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں آہ جی ابتخارز آہا ہے آپ ایک راچی سے آپ نے پوچھا کہ پی اے بی سی آپ نے پرچیس کیا ہوا ہے سکسٹی ایٹ کا اور ابھی سال اس کا ریٹ ہے سیونی ٹو بہتر یہ ہے کہ فیل آر جو ہے آپ اس کو جو ہے نا آہ یا تو اس کا رکھیں سٹاپ لاؤس یا پھر اگر پروفیٹ ٹیکنگ کرنی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ایک دفعہ پروفیٹ ٹیکنگ کر لیں پھر دوبارہ جب یہ آج ہے نیچے آہ تقریباً سکسٹی فائیو سے نیچے نیچے تو وہاں پر آپ اس کو دوبارہ بھی بائے کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو ایسے کر لیں یا پھر اس کا ویٹ کر لیں تھوڑا سا یا تو یہ آج ہے ستر پہ تاک تو بھی جو ہے ستر پہ سے نیچے آتا تو پھر بیچ دیں اس کو اثر وائز نہ بیچیں پھر اس کو آہ جی آہ نیکس جو ہے ابراہ صاحبہ فیصلہ باز سے الشہیر کا آپ نے پوچھا کہ کس ریٹ پر ایوریج کریں نور پہ بیس پیسی کی بائیں گے ہر شہیر کو سر ایوریج کیا جا سکتا ہے اگر یہ آج ہے نیچے تقریباً آٹھ روپے سے نیچے نیچے تو پھر اس کو ایوریج کیا جا سکتا ہے یہ فیصل مرزا صاحب ہے آپ نے گل احمد کا پوچھا سٹاپ لوس اکیس روپے اور آپ کی بائیں گے چاریس اس کا سٹاپ لوس اور بنتا تقریباً تئیس روپے اسی پیسے کا گل احمد کا اور بوئے کا جو ہے سٹاپ لوس بھی آپ نے پوچھا ہو گئے ابھی کلوزنگ ہے سیون پنٹ سیون نائن کی فیلال جو ہے نا اس کا جو ہے وہ سٹاپ لوس تقریباً بنتا ہے چھے روپے اسی پیسے کا اور لوٹ آپ نے لیا ہوا ہے تقریباً نور پہ ساٹھ پیسے کا صرف ان کو لوس میں نہ بیچنا ہی ہے جب پروفٹ میں جائیں گا پھر آپ بیچیں کیوں لوس میں بیچنا چاہتے ہیں سمیتر یہ کہ لوٹ کو فیلال جو ہے وہ ہولڈ ہی رکھیں اس کا جو سٹاپ لوس بنے گا وہ آپ کا آٹھ رپے جو ہے وہ اور تیس پیسے تک جو ہے اس کا سٹاپ لوس آئی ہے آج یہ خواجہ اشفاق صاحب ہیں آپ پوچھ رہے کہ نیشنل فور نے اپنا بریک آؤٹ دیا اور پھر وہ نیچے کیوں آ رہا ہے آج بریک آؤٹ دیا دوبارہ اس لیول کو شاید ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی نیچے آ سکتا ہے سٹاک تو نیشنل فور کے اندر کافی پوٹینشل ہے جیسے آپ دیکھ لیں مچھل فور کتنا اوپر چلا گیا اس کے علاوہ امیٹ کو فورڈ ہے کافی بہتر ہو گیا تو نیشنل فورڈ بھی پڑا رہنے دے آپ کی تو بائیں ایک سو سیر بیکی ہے تو بہتر یہ کہ اس کو پڑا رہنے دے انشاءاللہ انہی لیول سے جب یہ نکلے گا ایک سو چالیس ارپے سے اوپر اوپر دوبارہ جب یہ اپنا اس کو ایک سو چالیس ارپے سے اوپر کلوزنگ دے گا تو پھر یہ کافی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا یہ بس صبر کرنے کی ضرورت آئی ہے اب راہر صاحب ہے سعودی ارابیہ سے آپ نے پوچھا کہ ایف سی ایس سی جو ہے آپ لینا چاہ رہے ہیں ایف سی ایس سی سر یہ بھی آپ کہہ سکتے کہ لونگ ٹرم یہ پہنی سٹاک ہیں کسی بھی ٹیم چاہ سکتا ہے لے سکتے اور ہیڈا ٹیکسٹائل کے بارے میں آپ نے پوچھا اس کو بھی لیا جا سکتا ہے جب تک یہ دو روپے یا دو روپے سے دو روپے کے ایٹ گھوم رہے تو اس کو بھی لیا جا سکتا ہے اور یہ کسی بھی ٹائم جو ہے یہ تیز بھی ہو جاتا ہے یہ پہنی سٹاک جاتا ہے یہ اور دوسرا آپ نے پوچھا تیسرا انڈس ڈائنگ انڈس ڈائنگ جو ہے بھی سر ٹریٹ کر رہا ہے تقریباً ایک سوٹالیس روپے پر اگر یہ ایک سو چالیس روپے سے نیچے آ جاتا ہے تو اس کو بھی بائک کیا جا سکتا ہے یہ تو تقریباً جو ہے یہ تھے آپ لوگوں کے سوالات جن کے دیئے میں نے جوابات اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے قاضی نبیر کو اجازت دے اللہ حافظ